ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں انام ہے جاویت آپ دیکھ رہے ہیں ہیلفل لاسٹر یوٹیوب چینل دوستو انڈیا ریلوی لگاتار وندے بھات ایک پیس ٹرینوں کو چلا رہا ہے ایک اور نئے روڈ پر اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے گوہ اور مومبائی والے روڈ پر کیا فیار ہوگا کیا ٹائمنگ ہوگی اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے دوستو آپ کو بتا دو گوہ سے مومبائی وندے بھات ایک پیس ٹرین کا ادھگاتن 3 جون کو ہوگا ٹرین کو مڈگاؤ جنگشن سے ہری جنڈی دکھائی جائے گی ٹرین مومبائی سی ایسٹی سے صبح نکلے گی دوپیر میں مڈگاؤ روانہ ہوگی اور اسی دن آدھی راہ سے پہلے سی ایسٹی اسٹی اسٹیشن پہنچ جائے گی وندے بھات ایک پیس ٹرین کا ادھگاتن 3 جون کو ہوگا لیکن آم جنتہ کے لیے یہ ٹرین 4 جون سے سٹارٹ ہونے والی ہے آٹھ کوچ والی ٹرین میں 11 سٹاپج رکھے گئے 586 کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی یہ ٹرین 8 گھنٹے سے کم سمیل لگے گا یعنی 7 گھنٹہ 50 منٹ لگے گا وہیں اگر تیجاز ایسپریس کی بات کرلیں جو کہ یہی روٹ پر چلتی ہے وہ 8 گھنٹہ 50 منٹ میں پہنچاتی ہے تیجاز ایسپریس کے مقابلے وندے بھات ایک پیس ٹرین 1 گھنٹہ پہلے پہنچائے گی گوہ ممبائی ٹرین کو نئی دلی سے پردان منٹری ورچول ہری جھنڈی دکھائیں گے جبکہ ریل منٹری اشونی ویشنو اور گوہ کے منٹری مڈگاؤں میں موجود رہیں گے دوستو اس ٹرین کی شیڈول کی بات کرلیں تو 5.50 پر مڈگاؤں سے چلے گی اور 2.40 پر ممبائی سی ایسٹی سٹیشن پہنچے گی اس کے بعد ممبائی سے چلے گی اور واپس مڈگاؤں آئے گی 7 گھنٹہ 50 منٹ اس کے ٹائمنگ ہوگی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں فیئر کے بارے میں کھرائے کے بارے میں تو ممبائی سے مڈگاؤں چیئر کار کا کھرائی جو ہوگا سترہ سو پہتالیس روپے کے آس پاس ہوگا اور ایکزیکیوٹیوٹیو کار کا کھرائی جو ہوگا وہ 3290 روپے رکھا گیا ہے اس میں آئی آر سی ٹی سی کے کھانے کا شرک بھی جڑا ہوا ہے یعنی کہ الگ سے آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں دینے اس کے اندر کھانے کا بھی پیسہ جڑا ہوا ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں UP میں پانچ وندے بہت ایک سٹرین کا آناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا تھا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ باک میں ضرور بتائے گا ایسی انفارمیشن پانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سرکرائب کر کے رکھیں تاکہ کوئی بھی انفارمیشن آئے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے Thank you so much for watching